السلام علیکم and welcome back to the channel بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں آج سنڈے ہے لیکن ہم نے تو جانا ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو لینا ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ عبدالقبیر کے لیے جو ہم نے سوچا ہو بکرا ہے دمبا وہ لے عبدالقبیر آپ کیسے ہو ٹھیک ہو عبدالقبی آج آپ کو کیا چاہیے بکرا چاہیے یا دمبا چاہیے دمبا چاہیے دمبا چاہیے کہاں رکھو گے اس کو چھت پر چھت پر رکھو گے اوکے بھائی تو عبدالقبیر کے لیے ہم سوچا ہوں کہ آج لے لیتے ہیں ٹھیک ہے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر صاف سترا اچھا دمبا مل گیا ریزنیبل پرائس کے اندر تو وہ لے لیں گے نہیں تو اگر صاف سترا بکرا مل گیا اچھا ریزنیبل پرائس کے اندر تو وہ لے لیں گے صحیح عبدالقبیر صحیح عبدالقبیر چلیں اگر کام ہو اور وہ رک جائے مطلب سوچیں ہم نمازیوں کے لیے کتی مشکل ہو جاتی ہوگی تو ابھی ہم سب سے پہلے وہاں جا رہے ہیں وہاں پر بندہ آیا ہوا ہے کچھ بورنگ وغیرہ کچھ مسئلہ ہے سمر پم وغیرہ کچھ خراب ہو گیا تھا تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کام سٹارٹ کر آتے ہیں پھر آگے نکلیں گے یہ دیکھو یہاں پر بھی کیمیل آ گیا ہے کیمیل یہاں پھر آ رہا ہے یہ ابھی لگا کے سرا فٹ کر دے گا صحیح ہے چھیک ہے یہ آگیا ہے چاہیے سمجھے مجھے تھے 39,900 روپے کا ہے تکمیم بان کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مسجد کے کام سے بڑھ کے نہیں آگے بندہ لگانے والا ہے اس کی مسجد نہیں ابھی باقی آجا مسجد نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھیں یہ مسجد ہے اندر سے میں بھی اکثر جو ہے نا جمعہ کی نماز یہی پہ پڑھتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی نمازیوں کے لئے آسانی ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ جو بھائی مسجد کا کام تو ہو گیا الحمدلہ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا بکرائی ہے ہاں بھائی کتنا کے لئے یہ تم نے یہ پالتے ہم رہے ہیں اچھا پالتے ہو ماشاءاللہ بھائی مسجد میں یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پہ ڈیرھ سو بچے رہتے ہیں رہائشی ہیں جو کہ مدلس میں پڑھتے ہیں اور ڈیفرنٹ کورسز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اب سوچیں نمازیوں کے علاوہ ہی جو بچے رہائشی تھے ان کے لئے کتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ بناوا ہوگا الحمدللہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سوچیں کتنا بڑا مسئلہ ہوگا الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ بتاؤں گے کہاں جا رہے ہیں دمبا دمبا اچھا بکرے کے لئے جو ہے نا ہم بکرا منڈی نہیں جا رہے لیکن ہم ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر جو منڈیاں لگتی ہیں جو بکرے کی ہے وہ بھی ہم ذرا ایکسپلور کرتے ہیں اگر یہیں کئی سوڈا منڈیا تو یہیں سے اٹھا لیں گے جیسے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ میرے لیف سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بکرے لے کے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ حسن اسکوائر کے پاس بکرا منڈی لگتی ہے اور یہاں پہ دمبے بھی بڑے پیارے پیارے ہیں جا کے دیکھتے ہیں صحیح ہے اگر دمبا کوئی پسند آ گیا تو دمبے کا شنگ جم کرو جم کرو جم کرو جم کرو وہاں دیکھا ہوا ہے کیا مانگ رہے اس کے عبدالعبیر یہ اچھا لگ رہے کیا مانگ رہے 65,000 چاہی نے کیا ہوگیا نہیں نہیں تو انہوں نے بات ہی نہیں کیا دینے والی جانے سودا تو بالکل نہیں 65,000 میں تو ہم چھوٹی گاہ نکالنے بھائی گاہے منڈی سے نکال کے لیے آتے ہیں ہم لوگ 65,000 میں مطبق شہر کے بیچ میں یہ جو بکرے کی منڈیاں لگتی ہیں اس میں یہ بھی سین ہوتا ہے سالے دنبے dess na کے کھانا کھا رہے ہیں سب خانا کھا رہے ہیں اہم ایسے کھا رہے ہیں اائیس ہزار ڈوپے نشطہ نشطہ تو؟ 行了 تو آنکھوں گا چونہRead چونہور بلکل نہیں 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 اچھا بھائی فائنل اس دنبے کے چوبیس ہزار روپے لگائے اس نے اگر یہ پندرہ سولہ ہزار روپے میں بھی دے دیا سولہ ہزار میں صحیح تھا یہ لے لینا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا ہم تھوڑا سا آگے گھومتے ہیں تارا دیکھتے ہیں کیا سین ہے بیگم تم نے یہ بہت شاکام کی تو ٹھنڈے پانی کی بودل لے آئی ہو بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیمانی پڑھو دلکبیر ہم پانی پیو بھائی یہ دیکھیں یہ ایک ٹیمپری بکرا منڈی لگی بھی ہے لوگ آئے ہیں یہاں پہ گاڑیاں آڑیاں لگائی بھی ہیں صحیح ہے فول یہ دیکھیں سامنے سیٹ اپ ہے اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے کے اچھے آپشنز ہیں اگر دمبے کا کوئی آپشن ملتا ہے تو دیکھتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں دمبا دمبا دیکھو تھوڑا سم گندہ گندہ ہو رہا ہے اس کو بریش کر رہا ہو گئے آپ ہاں کیا مانگ رہا بھائی ہاں پینتالیس ھزار نہیں اب دل پہی تسٹ نہیں کرو اب دل کبھی یہ دیکھو کیا کھا رہا ہے اس کو دیکھو کیا کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے ایسے کھا رہا ہے نا یہ کھا رہا ہے یہ کھا ہے کھا ہاں کھا رہا ہے دونوں مل کے کھا رہا ہے شیرنگ اس کریں دونوں شیئر کر رہے نا یہ تو اچھا ہے کلر سفید ہے براون ہے دانت دکھاؤ اس کے ذرا صحیح ہے اب دینہ علی بات کرو پیالیس ہزار تو نہیں ہے دینہ علی بات میں بائیس ہزار لگاؤں گا اب آخری بتا دو آپ کیا ہوگا کچھ بنجائش بنے گی تو چیز دیکھیں پیاری چھوٹی ہے نا اچھا عبدالکبی بتاؤ مجھے دنبے کی یا بکری کی کیا بناوگے بوٹی بناوگے مجھے کھلاوگے بناوگے مسالہ لگاؤگے ہاں بھائی گرمی سے حالت خلاب ہو گئی ہے یہاں کوئی سیٹنگ نہیں منا نہیں اور مطلب کوئی مناسب بکرا مجھے جو ہے وہ مناسب کیمت سے تھوڑا اوپر بھی نی نظر آیا اب دیکھتے ہیں زیادہ آگے چلتے ہیں گوji trilogy چلو آجا آجا اور دکھا ہے میں نے دنبہ آپ کو دکھاتا ہوں آجا 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 جم کر رو 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 جاsan 1 2 3 آجا صحیح ہے چل آجا بھائی ہم تھوڑا سا اور آگے آگے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چکی والے دمبے نظر آرہے ہیں بھائی کون ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بھائی پال بنا رہے ہیں دمبے کے صحیح ہے نا یہ پرش لگا رہے ہیں اور یہ بڑا ساف سترہ دیکھیں اس کے انہوں نے بڑے اچھے سے پال بنایا ہے دیکھیں سارے سلکی سلکی کر دیئے بنا کے بتیس ہزار روپے بتیس ہزار والی بات نہیں کرو میری جان یہ نہیں کرو آپ دیکھو اتنا ٹائم لگیا آپ کے پاس سامنے بھائی کار سے بسم اللہ کر رہے ہیں بھائی بسم اللہ کرو آپ بھلے کرو عبدالکبیر عبدالکبیر کیسے لگ رہے آپ کو یہ یہ دیکھ لو اس کو اچھا لگ رہے ہیں لے لیں پھر آپ کے لیے انکل کو دے دو یار بولو صحیح لگا لو یار صحیح لگا لو بھائی یار کیا کر رہے ہیں تم بتیس بول لو یار اس کے اپنی رینج آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا کا مائنڈ بنا کے آیا تھا بیس ہزار روپے کا آیا تھا بیس ہزار روپے اب آپ مجھے ایک آخری بات بتاؤ بیچ کی کوئی بات نکلے گی ہم نکال لیں گے انشاءاللہ کوئی ہوگی دوسرے یہ سے کرو صاحب تم تیس تیزو لے جاؤں تیس ساری بات نہیں کرو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ ریشم ہے ریشم ہے اب تو کبھی کیا ہے یہ خوبصورت ہے ریشم نہیں ہے تو صحیح خوبصورت تم کام بھی کر رہے ہو اس کے پر دیکھا میں نے بائیس ہزار روپے کر لیں میری جاؤں بائیس ہزار روپے کر لیں یقین کر ہم قربانی کر چکے ہیں یہ سے بچے کے لیے ایک بس خوشی کر لیں صحیح عبدالکبیر اس کا خیال لکھوں گے آپ لکھوں گے نا چلو بتاؤ بائیس ہزار لے لے میرا بھائی میں لینا چاہ رہا ہوں یہ ہے میں لینا چاہ رہا ہوں یہ ہے میں لینا چاہ رہا ہوں میں نے تمہیں بتا بھی دیا ورنہ اللہ حافظ سنا روالی نہیں ایک بات کرو بھائی ایک بات تاکہ میں وہ بولنا نہیں پڑھا چوبیس ہزار روپے کریں دے دو صحیح ہوگی ہے بائی ڈان عبدالکبیر کیسا ہے صحیح ہے اچھا ہے ماشاء اللہ بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں بہ بھائی دکھا دو جاؤ زمبا لے کے جاؤ رسی لے کے جاؤ ممہ کو دکھا کے آجا جاؤ لے کے جاؤ آگے آجا 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 لے کے آجا لے کے آجا لے کے آجا کے آجا لے کے آجا لے کے آجا لے کے آجا ہے آپ لوگ ضرور کومنٹ گم ترک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی یہ لے لیں گے ہم اس کے لئے ٹھیک ہے بھائی مہربانی مہربانی یہ بھائی کمپلیمنٹری دیا ہے انہوں نے صحیح ہے بھوسی اس کی ٹھیک ہے اور باقی ہم اس کے لئے وی آئی پی جو فوڈ بلاگ بنائیں گے اس دمبے کے ساتھ کیا کروں اس کو کھانا کون کھلائے گا عبدالکبیر کھلائے گا اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا بولو جی ہاں جی اب دیکھیں بیگم دمبا تو لے لیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہ دمبا رہے گا ہماری چھت پر تو اس کا کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا واش روم پشی پوٹی سارے معاملات دیکھ لوگی پھر نا ماشاء اللہ چا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویسے ہر بندہ اپنے دل سے جانوروں کی خدمت کرتا ہے لیکن یہ کہ میری وائف جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ بڑی اٹائشت ہے مطلب نا اس کو بڑا مزہ آتا ہے جانوروں کی خدمت کرنا یہ اس طرح کے کام سارے کر لیتی ہے ڈرتی نہیں ہے کوئی بھی جانور شیر کے بھی آپ سامنے جو ہے نا رکھ دو نہیں شیر کے سامنے نہیں جا سکتی اب دیکھیں اب جو ہے نا ایکچلی ماحول بننا سٹارٹ ہوا ہے اب علاقوں میں جو ہے نا جانور بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک گاڑی جاتے ہوئے نظر آئی ہے اس کے بعد اس کے آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ایک اور گاڑی جا رہی ہے پیچھے بھی ایک گاڑی جا رہی تھی صحیح ہے نا تو اب اصل ٹائم آیا عید قریب آ گئی ہے تو اب لوگ جو ہے نا جانور لینے کے لیے نکل رہے ہیں اور لے کے آنا سٹارٹ ہو گیا سین سارا تو جو ہے نا میرا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ علاقوں کے اندر جو رانر کے ہوتی ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا صحیح ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے اس کا سین ہی الگ ہے جو بھائی گھر والے جتنے بھی مرد ہوتے ہیں نا گھر کے اندر بچے لڑکے آدمی سارے بھائی وہی پہ بیٹے ہوتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ تک جو ہے نا جانوروں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں بلکل ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کیا ہا 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 کیا بات ہے اچھا اب ہمارا سین یہ ہے کہ دیکھیں بھائی ایک اونٹ ہم نے لیا ٹھیک ہے اور ایک جو ہے نا دمبا لے گیا اب اونٹ کا سین یہ ہے کہ اونٹ ہم نے پہلے سے یہ نیت کر کے لیا تھا کہ یہ بھی جو ہماری اجتماعی قربانی ہے نا اسی کا پارٹ رہے گا مطلب اس کو ہم وہیں پہ جا پہ ہم نے اس کو رکھا ہے نا وہیں پہ قربان کروائیں گے وہیں سے ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا تو میں نے اور عامر بھائی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کیونکہ سب سے بڑا اس کا مقصد یہ دیکھیں جو یہ قربانی علی عید آتی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پورا سال یہ سالی چیزیں ہمیں جو ہے نا ملتی رہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن ان لوگوں کو نہیں ملتی تو آپ نے جو ہے نا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو مطلب ہمارے کو یار کچھ بھی نہ ملے ٹینشن نہیں ہے لیکن ایکچلی ان لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں کو شاید پورا سال جو ہے نا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تو یار اصل جو ہے نا میں سمج ملتا ان لوگوں کے لئے آج اب ایکم تم بتاؤ کہ جب ہم روزانہ سودا کر لیتے ہیں تو اس کی خوشی میں منڈی میں کیا کھلایا جاتا ہے آئس کریم لیکن آج آئس کریم نہیں ہے تو ہم مینگو شک پییں گے ٹھیک ہے بھائی اور یہ مینگو شک آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھتے Barbara کھتے ہیں آپ نے تو پیا ہی نہیں ہے اب آپ پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو گروSD ہم 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 ایک بھائی ہے یوکیس ہے ان کی بھی ویڈیو ریسیو ہوئی ان کی بیٹی بھی یوں کر رہی دکھانا کھاتے ہیں بلہ کوشش کری آپ کی طرح کرنے کی ہاں بیکم آج کا دن دیکھو میں نے تمہیں ٹائم دیا تمہیں کیسا لگا خوش تو ہوگی تم نا ہے تو دیکھو نا یہ کتنی بڑی عزاز کی بات ہے کہ تم گئی تم نے دمبا لیا مطلب تمہاری ایک میموری بن گئی میں بھی گئی تھی منڈی میں بھی کچھ لے کے آئی ہوں نہیں بھائی جوکس اپار لیکن فیملی لائف کو بڑا بیلنس کر کے چلنا چاہیے اور ابھی ہم انشاءاللہ کھانا کھانے کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ضرور ہی ہے مطلب آپ فیملی کو بھی ٹائم دیں نو ڈاوٹ کہ لائف بہت زیادہ بزی ہوتی ہے پھر بندہ فیملی کو ٹائم بڑی مشکل سے دے پاتا لیکن دینا چاہیے صحیح تو میں اسی طرح ٹائم نکال لیتا ہوں اور بہت ٹائم دیتا ہوں میں اپنی وائز کو تو بہت ٹائم دیتا ہوں ٹائم کی کوئی کمی نہیں اس کو میرے کمی نہیں تو بھائی دنبا پہنچ گیا گھر پہ ابو جی کیسا لیے سہی ہے چوبے سزار کے لیے خوبصورت تھا تو میں نے بلا گیا بس خوبصورت ہونا چاہیے باقی کیا ہے اس کو نیلانا پڑے گا یہ تھوڑا سا جو ہے چارہ مارا اس کا لگ گیا بھائی اس کو ابھی جو نا چھاور دیں گے اچھے سے عبدالکبیر آپ کا دنبا آ گیا اس کا کھانا لے کے آگئے چلو بھائی یہ دیکھو اس کا اور بھی کھانا آگیا آپ اس کو کھلا ہوگی پکا چلو بھائی ہو گیا تو بھائی ہم نے آج دنبا بھی لے لیا عبدالکبیر کے لئے کافی دن سے پیننگ تھا لیکن الحمدلہ یہ بھی کام ہوگی اللہ پا قبول کرے تو ہوپولی آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کل اپنا بہت سارا خیال لگی گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سلام علیکم